موسیقی اسلام علیکم مائی آل ڈیئر لیسنرز سنائے سمجھائیے بتائیے کیسے ہیں مزاج کیسے ہیں حالات و واقعات امید نہیں یقین ہے کہ میری تمام سننے والی سماتے میری تمام چاہنے والی سماتے بلکل باخریت ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے زندگانی کو خوب سے خوب پر بنانے میں مگن و مصروف ہوں گے ڈیئر لیسنرز آپ نے ٹیوننگ کر رکھا ہے ریڈیو سنشائن اور مجھے کہتے ہیں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست آر جی سویرہ اور میں لے کے آتی ہوں آپ ٹیونن کے لیے بہت مزیدار سی ریسپیز اور مفید بیوٹی ٹیپز آج ہم آپ کے ساتھ صرف ایک ریسپی شیئر کریں گے اور وہ ریسپی بہت مزید کی ہے رینٹر سیزن کے لحاظ سے ایک ریسپی ہے جو کہ بہت زیادہ اس میں استعمال کی جاتی ہے کھائی جاتی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے مجھے یقین ہے کہ میرے تمام لیسنرز بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہوں گے سو چلتے ہیں ریسپی کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے گجرے لا کی یعنی گاجر کا حلوہ تو کیا خیال ہے شیئر کریں آپ کے ساتھ تو اٹھا لیجئے کوپی پینسل اور لکھ لیجئے اس ریسپیز کو اور ٹرائے کیجئے گا ضرور اور مجھے بتائے گا اپنی رائے گجرے لا کے حوالے سے مجھے رہے گا آپ کی رائے کا انتظار اگر آپ میرے ساتھ اپنے رائے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن موجود ہیں اپنے کمنٹ ضرور کیجئے کیونکہ آپ کے کمنٹس میرے لئے کرتے ہیں اکسیجن کا کام اکسیجن ملتی رہے گی تو ہم بھی شوز کرتے رہیں گے چلتے ہیں ریسپی کی جانب اور شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ انگریڈینٹس آپ نے لینے ہیں ایک کلو قدو کشکی ہوئی گاجر آدھا کلو چاول دو لیٹر دودھ ایک ٹیبل سپون گھی ایک ٹیبل سپون آئل ایک کپ چینی دو سے تین ٹیبل سپون پاودر ملک ایک چھتھائی چمچ پسی ہوئی الائجی فریش کھویا دو سو گرام کٹے ہوئے بادام پستہ کشمش وغیرہ چلتے ہیں ترکیب کے جانب آپ نے چاولوں کو آدھا کلو چاول ہیں ان کو بھگو لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک کلو گاجروں کو اچھی طرح سے دھو کر قدو کش کر لینا ہے پھر آپ نے ایک ٹیبل سپون گھی میں قدو کش کی ہوئی گاجروں کو ڈال کر اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے گاجروں کو فرائے ہلکی آنچ پر کیجئے گا پانی خشک ہو جائے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ گاجر کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے سو گاجروں کا پانی بلکل خشک کر دیجئے پھر گاجروں کو کوکنگ بارٹ سے نکال لیجئے چاولوں کو ہاتھ سے توڑیں اور ایک ٹیبل سپون آئل میں پکائیں اس طرح چاولوں کے اندر کا کچھاپن دور ہو جائے گا پھر چاولوں کو تھنڈا کریں جب چاول تھنڈے ہو جائیں تو دو لیٹر دودھ میں اس وقت تک پکائیں جب تک کہ چاول اچھی طرح گل نہ جائیں پھر آنچ ہلکی کر دیں اور دودھ گارہ ہو جانے دیں پھر اس میں قدو کشکی ہوئیں گاجریں ملائیں اور اچھی طرح بھوننیں پھر اس میں ایک کپ چینی یا دو سے تین ٹیبل سپون پاورڈر ملکا ایڈ کریں پھر اس میں ایک چوتھائی چمچ پیسی ہوئی الائچی ملائیں اور اچھی طرح سے مکس کریں یہاں تک کہ یہ گارہ ہو جائے پھر اس میں دو سو گرام فریش کھویا ایڈ کریں اور اچھی طرح سے مکس کریں اس میں کٹے ہوئے بادام پسٹا کشمش غیرہ ملا کر اچھی طرح سے مکس کریں اور تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد ان کو سرف کیجئے اپنے چاہنے والوں کو اور کیجئے انجوائے اس مزیدار سی ریسپی کو ڈیئر لیسنرز پروگرام کا وقت اپنے احتتام کی جانب ہے اور جاتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ سلاب کی قدم پاکستان میں جم چکے ہیں اور پاکستان میں اس نے اپنی تباہیاں پھیلا دی ہیں تو جو سلاب کے متاثرین ہیں ان کی مدد کیجئے اپنے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنائیے کیونکہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہوتے ہیں میری اور ریڈیو سمشائن کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اب میں لوں گے آپ سے اجازت جاتے ہوئے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے رکھئے کا دعاوں میں یاد اور رکھئے کا اپنے چاہنے والوں کا خیال پھر ہوگی آپ سے ملاقات اللہ حافظ فی امان اللہ